بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سائمہ کشمی جی یوٹیوب چینل تو بیورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لائی ہوں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کسٹرڈ ٹرائفل یہ تو بہت ہی آسان ہوتا ہے کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے برٹ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کی ہم بہت ہی زبردستی لیئرنگ کریں گے جو کہ زائکے میں مزید امپروو کرے گی اور جب ہم اس کا ایک بائٹ لیں گے تو ہر لیئر میں ڈیفرنٹ فلیور ہوگا اور بہت ہی آسم کمبینیشن ہوگا تو چلتے ہیں اس کو بنانا سٹرٹ کرتے ہیں اچھا اس کی لئے تو سب سے پہلے میں نے کسٹرٹ بنایا تھا بنیلا فلیور میں اور بنا کے اس کو اوورنائٹ کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور تھنڈا ہو جائے اور ساتھ اس میں یہ دو فلیور میں جیلی لیں گے یہ پستے اور بادام لے کر ان کو باریک باریک ساتھ چوب کر لیا تھا اور یہ کوپٹیل لیں گے ساتھ میں یہ لے لیا تھا فروٹ کےک لے کر اسے اس طرح سے چورا چورا کر لیا تھا اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہویا ہے اور بلکل یہ تھنڈا ہے اور تھوڑا سا اس کو تھک بنایا تھا تاکہ یہ ہماری لیئرنگ کو حراب نہ کرے اب یہ جیلی بنا کے اس میں ایک لیئر لگا دی تھی اور اس کو سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب یہ سیٹ ہو چکی ہوئی ہے اب اس میں شامل کریں گے کسٹر اسی طرح دوسرے میں بھی شامل کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے روٹ کےک اب دوبارہ سے کسٹرڈ کی لیئر لگائیں گے اب دوبارہ سے کسٹرڈ کی لیئر لگائیں گے اچھا اب اس میں ریڈ جیلی جو تھی وہ بھی ہم نے بنا کے رکھ دی تھی اور وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو چکی ہوئی ہے اب اسے شامل کریں گے اس کی بھی ایک پتلی سی لیئر لگا دیں گے اب یہاں پہ پھر سی کسٹرڈ کی لیئر لگائیں گے تو یہاں پہ میری جیلی تھوڑی سی سی سیٹ ہو چکی تھی اس لیے میں نے ساتھی کسٹرڈ کی لیئر لگانا شروع کر دی لیکن آپ دیکھئے گا اگر جیلی سیٹ نہیں ہوئی ہوئی اسے تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے گا سیٹ ہونے کے لیے اب اس کے اوپر جو ہے وہ فروٹ کوکٹے ڈال دیا پھر یہ فریش جو ہے وہ چیری سٹال دی آپ چاہیں تو بھی کریم کے ساتھ بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا زبردر سا لیئرنگ والا کسٹرڈ ٹائفل تیار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی